نمشکر آپ دیکھ رہے نیکس ڈانس پریچل آپ کے ساتھ میں ہوں رینا باگ دوڑ بڑی زندگی میں انسان کی لائف سٹیل پوری طرح بدل چکی ہے اس کا سیدھا اثر فیملی لائف پر بھی پڑھتا ہے محلہ ہو یا پروش سب کی پراتمکتہیں الگ الگ ہیں اکثر لوگ اپنی پراتمکتہ سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں جس کارن کئی بار گھر میں کلا اور کلیش ہوتا ہے پیسے تو پتی پتنیاں پریوار کے سدستوں کے بھی جھڑا پھونا عام بات ہے لیکن جب ستی بھتر سب ہو جائے تو یہ ایسی اتنی چنتہ کا وشہ بن جاتی ہے ایسے میں کچھ اپائے گھرے لو جھگڑے سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اگر گھر کے سدستے کا صحبہ گسیل ہے اور بات بات پر لڑائی کرنے کے لئے اتاولے ہو جاتے ہیں ایسے میں ان کے پورانے جوتے چپل یا کپڑے شنیوار کے دن کسی بکھاری کو دان دے دیں ایسا کرنے سے مانسک سکھ پرابت ہوتا ہے ساتھی لڑائی جھگڑے سے بھی نزات ملتی ہے سومبار کے دن کسی شیو مندر میں ناریل فوڑے اس کے علاوہ کچھے دودھ میں ناریل کا پانی ملا کر شیولنگ پر چڑھائیں ساتھی بچے ہوئے دودھ سے چاول کا کھیر بنا کر گھر کے سدستے کو کھلائیں اس کے علاوہ بدوار کے دن گڑیش جی کی پوجہ کریں اور بھگوان گھنیش کو لڑو کا بھوک لگائیں اس کے بعد اس پرسات کو گھر لاکر اس میں تولسی کے پتے اور چیرونجی ملا کر گھر کے سدستے کو دیں ایسا کرنے سے گھر کا کلیش شانت ہوتا ہے اس کے علاوہ سمیں سمیں پھر گھر میں ستن آرن بھگوان کی پوجہ کریں اور کروائیں اس سے گھر میں شانتی بنی رہتی ہے اگر آپ کو یہ جانگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں